اسلام علیکم ایورز آج میں آپ کے لیے منی پلانٹ کا ایک ایسا فرٹلائزر لے کر آئی ہوں جو کہ آپ کے منی پلانٹ کی صحت کے لیے بہت ہی زیادہ بہترین فرٹلائزر ہے ہوم ریمنڈی میں بنائے گے جتنے بھی فرٹلائزر ہوتے ہیں یہ کبھی بھی پودوں کو نقصان نہیں پہنچاتے ہیں کیونکہ ان میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی کیمیکل شامل نہیں ہوتا اور اس میں وہ تمام غزائی اجزاء ہوتے ہیں جس کی ہمارے پودے کو ضرورت ہوتی ہے ہمارے پودے کے اگر پتوں کا سائز نہیں بڑھتا اور وہ جلدی جلدی گروہ نہیں کرتا تو اس کی وجہ صرف اتنی ہوتی ہے کہ پودے میں غزائی اجزاء کی کامی ہوتی ہے ویسے تو میں نے بہت سے ہوم ریمنڈی میں آپ کو منی پلانٹ سے ریلیٹیڈ فرٹلائزر بتائیں ہیں لیکن وہ فرٹلائزر مٹی میں لگے ہوئے منی پلانٹ کے لیے ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ کو یہ جان لینا بہت ضروری ہے کہ مٹی میں لگے ہوئے منی پلانٹ اور جو پانی میں لگے ہوئے منی پلانٹ ہوتے ہیں ان کے فرٹلائزرز الگ ہوتے ہیں لیکن اگر آپ یہی فرٹلائزر جیسے کہ ایک فرٹلائزر مٹی میں لگے ہوئے منی پلانٹ کے لیے ہے وہی فرٹلائزر پانی میں لگے ہوئے منی پلانٹ کے لیے بھی ہوتا ہے لیکن اس میں اس کی جو مقدار ہے وہ ہلکی کر دی جاتی ہے مٹی میں آپ جتنا بھی زیادہ طاقتور فٹلائزر ڈالنا چاہیں آپ ڈال سکتے ہیں کیونکہ جو مٹی ہوتی ہے وہ فٹلائزر کی طاقت کو کم کر دیتی ہے لیکن جو منی پلان کا پودا پانی میں لگا ہوا ہوتا ہے اس میں ہمیں فٹلائزر کی مقدار کو بہت زیادہ بیلنس کر کے دینا ہوتا ہے کیونکہ جو پانی میں لگا ہوا منی پلانڈ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ سینسٹیف ہوتا ہے اور اگر اس میں تھوڑی سی بھی زیادہ مقدار ہو جائے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں تو لہٰذا جو بھی فٹلائزر میں آپ کو بتاتی ہوں آپ اگر بلکل سیم اس کو فالو کریں گے تو یقین چانئے آپ کے پودوں کے لیے بہترین فٹلائزر آپ اپنے گھر میں خود ہی تیار کر لیتے ہیں تو چلتے ہیں آج کے فٹلائزر کی طرف آج کی فٹلائزر میں آپ کو اپنے گھر میں اپنے کیچن میں کوئی بھی بہ آسانی چیزیں مل جائیں گی جیسا کہ ہم اپنے گھر میں سبزی بناتے ہیں تو آپ اپنے گھر میں جو بھی سبزی بناتے ہیں اور اس کے جتے بھی چھلکے بچ جاتے ہیں آج ہم اس کا فٹلائزر تیار کریں گے جیسے کہ پیاس کے چھلکے لہسن کے چھلکے ٹرماتر کے چھلکے اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ہم سبزی بناتے ہیں جیسے کہ بھنڈی، پالک، پھول گوپی، بند گوپی، گاجر، مولی، مٹر، آلو جو بھی سبزی ہم اپنے گھر میں بناتے ہیں تو ان کا جتنا بھی ویسٹ بچ جاتا ہے وہ سب ہم اپنے پودوں کے فٹلائزر کے لیے یوز کریں گے تو آپ ایک سے دو دن میں جتنے بھی گھر میں سبزیوں سے بچ جانے والا ویسٹ ہوگا یا پھر جو پھلوں کا ویسٹ ہوگا یہ آپ نے اپنے ایک کسی شاپر میں ڈال کر رکھ لینا ہے دو دن کا آپ نے جتنا بھی ویسٹ ہوگا وہ کٹھا کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو ایک بلینڈر میں ڈال لینا ہے اور پھر آپ نے اس میں ایک چمچ ایفزم سالٹ ڈالنا ہے ایفزم نمک ایک ایسا نمک ہوتا ہے جو کہ پودوں کی جڑوں کے لیے بہت ہی زیادہ بہترین ہے یہ پودوں کی جڑوں کو مصبوط کرتا ہے ان کی نشنما کو بڑھاتا ہے اور ایفزم نمک سے پودے کی گروت بہت زیادہ جلدی بڑھ جاتی ہے تو آپ نے ایک چمچ ایفزم سالٹ کا ڈالنا ہے اور پھر حسبے ضرورت آپ نے اس میں پانی ڈال کر اس کو بلینڈ کر لینا ہے آپ نے اس میں پانی کی مقدار اتنی ہی ڈالنی ہے جس میں یہ آسانی کے ساتھ بلینڈ ہو جائے جب یہ اچھے سے بلینڈ ہو جائے گا تو اب آپ نے اس کو چھلنی کے مدد سے چھان لینا ہے کیونکہ یہ تھوڑا ٹھک ہو جاتا ہے اگر چھلنی سے بھی یہ اچھے سے نہ نکل پائے تو آپ نے ململ کے کپڑے میں ڈال کر اس کو اوپر سے اچھے سے دبا کر سارا فرٹالائزر ایک گلاس میں نکال لینا ہے تو جو گلاس میں پانی کی شکل میں جتنا بھی لیکوڈ آئے گا وہ تمام کا تمام زبردست فرٹالائزر ہے یہ ویجیٹیبل اینڈ فروٹ جو ہوتا ہے اس کے جتنے بھی ویسٹیج ہے ان سب کا فرٹالائزر ہے اور یہ آپ کے پودے کی صحت کے لیے بہت زیادہ بینیفٹ ہے اب آپ نے اس فرٹالائزر کو ڈریکٹ اپلائی نہیں کرنا ہے آپ نے چار گلاس پانی لینا ہے اور پھر ایک گلاس یہ والا فرٹالائزر یوز کرنا ہے آپ نے چار گلاس پانی میں ایک گلاس یہ فرٹالائزر ڈال دینا ہے اور پھر آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دینا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے تاکہ فرٹالائزر اچھے سے پانی میں حل ہو جائے ایک گھنٹے کے بعد آپ آ کے پاس یہ زبردست فرٹالائزر ریڈی ہے اب آپ اس کو منی پلانٹ جو کہ آونے پانی میں لگا رکھی ہیں اس میں یوز کر سکتے ہیں یہ فرٹالائزر آپ اپنے منی پلانٹ میں ڈال دیجئے جو کہ آونے پلاسٹر کی بوٹل میں یا شیشے کی جار میں لگا رکھے ہیں تو یقین جانئے اس سے نہ صرف آ کے پودے کے جو پتے ہوں گے ان کا سائز انگریز ہوگا بلکہ اس کے گروہ بھی بہت زیادہ بڑھ جائے گی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو منی پلانٹ کا پودا ہم نے مٹی میں لگا رکھا ہوتا ہے تو اس کے لئے ہم بومو سٹرک کا استعمال کرتے ہیں اور بومو سٹرک وہ واحد چیز ہے جو منی پلانٹ کے پتوں کے سائز کو بڑھا کرنے میں مدد کرتی ہے لیکن جو ہم نے منی پلانٹ شیشے کے جار میں لگا رکھا ہوتا ہے اس میں ہم بومو سٹرک کا استعمال نہیں کر سکتے تو اس کے لئے ہمیں پودے کو تمام غزائی اجزاء دینے ہوتے ہیں جس سے اس کے پتوں کا سائز بڑھ جاتا ہے تو جو آج کا فٹیلائزر ہے جب یہ آپ اپنے پودے میں ڈالیں گے تو آپ کے پودے کے جو پتے ہیں ان کا سائز بڑھا ہو جائے گا اور یہ بہت اچھے تکیسے گروہ کرے گا میں ہمیشہ یہ فٹیلائزرز اپنے پودوں پر اپلائے کرتی ہوں جب ان کا اچھا زرد نکل آتا ہے تب میں آپ کے ساتھ اپنے جو فٹیلائزرز ہیں یہ شیئر کرتی ہوں تو آپ بھی اسی طرح فٹیلائزر تیار کیجئے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ فٹیلائزر آپ کو کب یوز کرنا ہے یہ فٹیلائزر آپ کو مہینے میں ایک بار یوز کرنا ہے آپ اس کو دو بار استعمال نہیں کر سکتے ہیں آپ نے مہینے میں صرف ایک بار اس فٹیلائزر کا استعمال کرنا ہے اس سے آگ کے پودے کی گروہ بہت زیادہ بیسٹ ہو جائے گی تو آج کی فٹیلائزر کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی کیسٹن پوچھنا ہے تو آپ کامر سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو اس کا ضرور جواب دوں گی آپ اگر میری چینل پر نہیں ہے تو آپ میری چینل کا وزر ضرور کیجئے مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیوز بہت زیادہ پسند آئیں گی کیونکہ منی پرانٹس سے ریلیٹیٹ میں نے بہت سے ویڈیو اپلوڈ کر رکھی ہیں اس میں بہت سے بہت سے فٹیلائزر بھی ہیں جو کہ اگر آپ اپنے پودے پر اپلائی کریں گے تو آپ کا پودہ دنوں میں ہی بہت اچھی تکیسے گروہ کرنے لگ جائے گا تو آپ میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہار نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے میل سکے میری ویڈیو پر آنے کا آپ کا بہت شکریہ